عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کون سی نہ تم سمجھ سکے نہ ہم عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کون سی نہ تم سمجھ سکے نہ ہم اب تیرے بھی جی لیں گے ہم زہر زندگی کا پی لیں گے ہم کیا ہوا جائے کا دل ٹوٹ گیا کیا ہوا جائے کا دل ٹوٹ گیا اب تیرے بھی جی لیں گے ہم اسلام علیکم مائی اوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے ہمیشہ وہی رشتے جن سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں وبستہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ہم جنہیں چاہتے ہیں وہ ہی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں بیچ رستے میں چھوڑ جاتے ہیں اور ہماری ساری امیدوں کو ریزہ ریزہ کر جاتے ہیں یہی رشتے جو کل تک بہت خوبصورت مثال ہوا کرتے تھے بہن کا رشتہ ماں کا رشتہ یہ سب رشتے بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے آج وہ ایک پہلی بن کر رہ گئے ہیں ایک سوالیاں نشان بن کر رہ گئے ہیں کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے رشتے اتنی جلدی رنگ کس طرح بدل لیتے ہیں کیا سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے کیا دلوں میں وہ پیار وہ عزت وہ محبت جو ہوا کرتی تھی ایک دوسرے کے لیے وہ سب آستہ آستہ ختم ہو رہی ہے نہیں اگر ایسا ہو گیا تو کوئی کسی کے اوپر بالکل یقین نہیں کر پائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت عزت اور شرم و حیاء باقی رکھے رشتوں کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائے اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو پاکیزہ رشتوں کو پاکیزہ طریقے سے نبا سکے کوئی بھی ہو چاہے وہ بہن کا ہو یا ماں کا ہو یا خانس اور بیوی کا ہو شک کی درار جو ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے رزا رزا کر دیتی ہے توڑ کے رکھ دیتی ہے اس لیے کبھی بھی شک کو وہم کو بدگمانی کو اپنی لائف میں جگہ نہیں دینی چاہیے اور کبھی بھی کسی کی بھی باتوں میں آ کر آنکھیں بند کر کے ہمیں ایسے قدم نہیں اٹھانے چاہیے کہ جن کے اوپر ہمیں بات میں بچتا آنا پڑے آج یہی میسج دینا چاہتی تھی میں اپنی یوٹیوب فیملی کو اور میری ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو لوگ چند فیوز کی خاطر کسی کے گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں اپنی ذرا ذرا سی باتوں کو بڑا چڑھا کر وہ کسی کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں پلیز ایسا مت کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹ جائے کوئی ہنستہ بھنستہ گھر اجڑ کے رہ جائے اور آپ کو اس کا جنا ساری زندگی ملے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کر پائے گا آپ پلیز اچھی ویڈیوز بنایا کریں اچھے کانٹینٹ بنائیں اللہ حافظ